آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم دیا دعایہ کلام کے ساتھ آج کلام ہم نے لیا ہے دور سمین میں سے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے آئیے سنتے ہیں جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے بہار جاودہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں بہار جاودہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستا ہے نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستا ہے خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرقِ نمائیہ ہے وہاں قدرت یہاں درماندگی فرقِ نمائیہ ہے خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو کیا ہی خوبصورت کلام حضرتِ اقدس مسیحِ مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے آواز تھی محترم محمد اسمت اللہ صاحب کی محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ اور محترمہ ایمان مصطفی صاحبہ لندن سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے محترم میر رفیق احمد مبارک صاحب روا سے آپ کے بہت دعاوں بھرے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں وقت ہوا چاہتا ہے ناتیہ کلام سننے کا ناتیہ کلام ہے کلامِ طاہر میں سے میری بھی عرضو ہے اجازت ملے تمہیں عشقوں سے ایک پیراؤں غزل آپ کے لئے آئیے سنتے ہیں جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے گلشن میں پھول باغ میں جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے میری بھی عرضو ہے اجازت ملے تمہیں عشقوں سے ایک پیراؤں اجازت ملے تمہیں عشقوں سے ایک پیراؤں غزل آپ کے لئے گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے ان آنسوں کو چلنوں پہ گرنے کا ازن ہو آنکھوں میں جو رہے ہیں مچ اللہ آپ کے لئے ان آنسوں کو چلنوں پہ گرنے کا ازن ہو آنکھوں میں جو رہے ہیں مچ اللہ آپ کے لئے گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت پیغام اس نظر میں اور پیغام بھیجوانے والوں میں محترم سید سلیمان شاہ صاحب جرونی سے محترم عبدالباری صاحب قادیان سے اور محترم تنویر ناصر صاحب قادیان سے ہیں آئیے سنتے ہیں مردوں کی طرح باہر نکلو اور نازو ادا کو رہنے دو سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو اب تیرے نظر کو پھیک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو یہ فولہ دیپن جو کے ہیں دن اب دستے ہنا کو رہنے دو یہ فولہ دیپن جو کے ہیں دن مردوں کی طرح باہر نکلو اور نازو ادا کو رہنے دو سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو مسلم جو خدا کا بندہ تھا افسوس کے اب یوں کہتا ہے اسباب کرو کوئی پیدا جبریلو خدا کو رہنے دو جبریلو خدا کو رہنے دو مردوں کی طرح باہر نکلو اور نازو ادا کو رہنے دو سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے آواز تھی محترم مرتضی منان صاحب کی اگلی نظم سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں گے جرمنی سے محترم امیرہ غفور صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم راہیل غفور صاحب محترم آیان صاحب محترم علیشہ صاحبہ محترم آریان غفور صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں محترم امیرہ غفور صاحبہ امیرہ غفور صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ نظم پڑھنے کا جو شوق ہے نوجوانوں میں بچوں میں بچیوں میں اس کو اور بھی جلا دی جائے اور نئی نئی آوازیں متعرف کروائی جائیں آج دو نئی آوازیں ہم آپ کو سنوانے جا رہی ہیں محترمہ ہمیرہ انجم صاحبہ نے انڈیا سے ہمیں آڈیو بھیجوائی ہے اور محترمہ آمنہ احمد صاحبہ نے جرمنی سے آئیے سب سے پہلے آواز سنتے ہیں محترمہ ہمیرہ انجم صاحبہ انڈیا سے ہمیں اپنی آواز میں نظم بجوائی ہے نور فرکاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا حق کی تاہید کا مرچہ ہی چلا تھا پادا نا گہاں ایم سے یہ چشم اسفا نکلا یا الہی یا الہی یا الہی تیرا مرکا ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیہ نکلا نور فرکاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا محترمہ محترمہ حمیرانجم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم ہے ظلمت شب میں خورشید کی بات کی فرمائش کرنے والوں میں محترم سعید احمد صاحب محترمہ پروین اختر صاحبہ شامل ہیں اس کے علاوہ محترم عمیر صاحب محترم ساکب صاحب آسٹریلیا سے ہیں اور منچسٹر سے محترم حسنہ حرین صاحب انم صاحبہ حوریہ صاحبہ اور حرین صاحبہ شامل ہیں آئیے سنتے ہیں ظلمت شب میں خورشید کی بات کی ظلمت شب میں خورشید کی بات کی سب سے بڑھ کر گلہگار ہم ہو گئے ہم امام زمان کے وفادار ہیں سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے بڑا عامق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے بڑا کام اکل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں بے گناہ ہی لہو میں نہائیں گئے بے گناہ ہی لہو میں نہائیں گئے کتنے گھر ہیں جو شادہ وہ آباد تھے شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے ان شہیدوں کی بہتے لہو کی قسم جان جو دے گئے اور عمر ہو گئے جان جو دے گئے اور عمر ہو گئے وہ جو مقبل میں بھی مسکرا کر چلے کوچائے عشق میں موتبر ہو گئے کوچائے عشق میں موتبر ہو گئے ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم ایک اشارے پہ جان بھی لٹا دیں گے ہم ایک اشارے پہ جان بھی لٹا دیں گے ہم نورے کی امالیے جگمگاتے ہوئے ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے نو دس سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے بھیج دیا اگلے جمعہ اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لئے شہید ہوا تھا ہاں امامِ زمان جو اشارہ کرے دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے اور فرمائش کرنے والوں میں پیغام بھیجوانے والوں میں محترم منصور جوید صاحب لکسمبرگ سے ہیں محترمہ مبارکہ جنود صاحب آسٹریلیا سے محترم سید محبوب جنود صاحب آسٹریلیا سے آپ کا بہت شکریہ آپ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ پیغامات ملتے ہیں راول پنڈی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم اشر احمد صاحب محترمہ ناریا نادیا رحاب صاحب اور محترمہ انیلا اشر صاحب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے ہم نظم سنیں گے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خان کیسے سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خان کیسے برا سمجھے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خان کیسے سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے اللہ دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں تم اپنے کرم فرما اللہ کے حق میں روا سمجھے خان کیسے سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہی تھے کلام محمود میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی اور اب ہم آپ کو ایک اور آرڈیو نظم سنوانے جا رہے ہیں جو ہمیں بجبائی محترمہ آمنہ احمد صاحبہ نے جرم نشی اور اس سے پہلے پیغامات محترمہ منیفہ صاحبہ محترمہ عظمہ صاحبہ محترم صفیر احمد صاحب لندن سے پیارے حضور کے خدمت اقلص میں محبت بھرا سلام کہتے ہیں آئیے نئی ہوا سنتے ہیں محترمہ آمنہ احمد صاحب کی انہوں نے ناتیا کلام ہمیں بجھویا ہے محترمہ آمنہ احمد صاحب کی 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 بحرمہ آمنہ احمد صاحب کی محترمہ آمنہ احمد صاحب کی احمد صاحب کی پڑھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے تیرے جامعہ تیرے موسم سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد کیا ہی خوبصورت کلام محترم آمن احمد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اور فرمائش کرنے والوں میں محترم رفی رضا قریشی صاحب کراچی سے اور محترم شاہینہ رفی صاحبہ آپ لکھتے ہیں پیارے حضور کی خدمت اقتصم محبت بھراز السلام علیکم کہہ دیں اور محترم رفی رضا صاحب آپ نے یہ خوش خبری بھی لکھی ہے کہ آپ نے کہا کہ انقریب آپ بھی یوکے آ رہے ہیں اور جو ہے زیادہ امید ہے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ آپ یوکے میں بیٹھ کے ہمارا انتخاب سخن دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا عنا ببرکت کرے آئیے سنتے ہیں نظم اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اس ارمغان عزیست کا عرمہ تم ہی تو ہو اہل وفا کے پیار کا ساما تم ہی تو ہو اس ارمغان عزیست کا عرمہ تم ہی تو ہو اہل وفا کے پیار کا ساما تم ہی تو ہو آقا سبھی کے درد کا درمہ تم ہی تو ہو آقا سبھی کے درد کا درمہ تم ہی تو ہو تم ہو ہمارے دل برو دلدار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد سر پر محبتوں کا یہ سایا رہے صدا ابر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا روشن حسین چہرہ انوار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم رو کے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم رو کے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم دل کہہ رہے اے میرے سردار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبدالسامد قریشی صاحب کا لکھا ہوا اور دنیا بھر سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے حضور انور نے ازرہ شاقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے والیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کا طوفہ قبول ہو اللہ تعالی ہمارے محبوب امام کو صحت و شفایہ بھی والی خوشوں والی عمر درازتہ فرمائے محترم شوقت شوقین صاحب سری لنکا سے اور محترم صغیر احمد صاحب مالائشیا سے سننا چاہتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم تو آئیے یہ بہت پیارا کلام آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم چھلے تمہاری روح کے خابیدہ ساز ہم آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم چھلے تمہاری روح کے خابیدہ ساز ہم آؤ تمہیں بتائیں بطہ سے نکلے وہ کبھی سینہ سے آئے وہ بطہ سے نکلے وہ کبھی سینہ سے آئے وہ جدت تراز ہم آؤ تمہیں بتائیں ایسی وفا ملے گی ہمیں اور کس جگہ ایسی وفا ملے گی ہمیں اور کس جگہ آئیں گے ان کے عشق سے ہرگز نباز ہم آؤ تمہیں بتائیں وہ آئے اور عشق کا اظہار کر دیا وہ آئے اور عشق کا اظہار کر دیا پڑھتے رہے اندھیر میں چھپ کر نماز ہم آؤ تمہیں بتائیں عشق سنم سے عشق خدا غیر چیز ہے عشق سنم سے عشق خدا غیر چیز ہے اس رہ کے جانتے ہیں نشب و فراز ہم آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم چھیڑے تمہاری روح کے خابیدہ ساز ہم آؤ تمہیں بتائیں آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں محترمہ مائرہ تیمور صاحبہ محترمہ نور نظر صاحبہ محترم عارف گل صاحب آپ کا بہت پرخلوص پیغام مل گیا ہے آپ کے لئے ہم نظم سنیں گے اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ جاؤ گرتے پڑتے گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جاؤ حق پیاسو جاؤ 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 خشک کھیتوں کے لئے کالی گھٹا ہو جاؤ جاؤ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم ہے سیدی مرشدی لکھنے والے محترم مولانا شمشاد احمد کمر صاحب اور پیغام بھیجوانے والوں میں محترم علیم مٹو صاحب محترم رانا قلیم احمد صاحب شامل ہیں آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے دوب ہو چاہوں ہو اقتدا میں تیری ہم رکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ہاتھ اٹھیں گے نہیں ہاتھ اٹھیں گے نہیں کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے ارس لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغا کی قسم ہاں فغا کی قسم شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستا کی قسم داستا کی قسم آخری وقت میں ان کے ہوتوں سے نکلیں عزا کی قسم ہاں عزا کی قسم سجدگاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم سجدگاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے اے مسیحہ زمن اور فرمائش کرنے والوں میں محترمہ عمیرہ صاحبہ محترمہ علیشہ صاحبہ شامل ہیں آئیے بہت پیارا قلام سنتے ہیں اے مسیحہ زمن اسر روا کے چارا گر مہدی آخر زمان روحانیت کے رہ بر اے مسیحہ زمن اسر روا کے چارا گر مہدی آخر زمان روحانیت کے رہ بر اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوھر اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوھر اے مسیحہ زمن اے مسیحہ زمن اسر روا کے چارا گر مہدی آخر مہدی آخر مہدی آخر مہدی آخر مہدی آخر روحانیت کے رہ بر اے مسیحہ زمن کیا ہی خوبصورت کلام محترمہ صاحب زادی امات القدو صاحبہ کا لکھا ہوا ابھی ہم سن رہے تھے اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے در سمین میں سے ہے اور اس نظم کی اس کلام کی ہمیں سب سے زیادہ فرمائشیں ملتی ہیں ہمیشہ سے ملتی ہیں پروگرام کو شروع ہوئے غالباً بیس سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس نظم کی فرمائشیں ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا آئیے سن جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانی والی اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو بہت خوبصورت کلام در سمین میں سے ابھی ہم سن رہے تھے اور اب ہم پروگرام ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آج کا جو پروگرام ہے اس کا اختتام ہم کریں گے دعایہ کلام کے ساتھ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں یہ کلام ہے در عدن میں سے آئیے بہت پیارا دعایہ کلام سنتے کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں سر تاب پا سوال ہوں سر تاب پا سوال ہوں سر نہیں ہوں میں میری خطائیں سب تیرے غفران دھاپ لی میری خطائیں سب تیرے غفران دھاپ لی میری خطائیں سب تیرے ابھی ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں مجسم دعا ہوں میں میرا مجسم کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ٹھکا نہ ٹھکا نہ ٹھکا نہ ٹھکا نہ ٹھکا نہ ہوں تیرے سوا کسی کی بھی قابل نہیں خطائیں مٹتی ہوئی خودی نے پکارا 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 مٹتی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیتنے کا شکریہ جاتے جاتے دور سمین میں سے دو خوبصورت اشار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں حضرت اکدس مسیح احمد علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیز مت کچھ غم کرو دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیز مت کچھ غم کرو شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھا آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ انتخاب سوخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سوخن انتخاب سوخن سوخن مطفر موقع